اردو دنیا کے سب ہی ناظرین کو میں سعیدہ فلکناز اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین پاکستانی قوم کے لیے بڑی خوش خبری روسی صدر پیوٹر نے پاکستانیوں کے دل جیت لیے روس پاکستان کو تیل پر کتنا ڈسکاؤنٹ دے گا یہ سب ہم آج کس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں آگے چل کر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان نے نرندر موڈی کی نیندیں حرام کر دی ہیں روس کے ساتھ اس معاہدے میں پاکستان کے جانت سے ایک ایسا موف کھیلا گیا ہے جس پر بھارتی ایوانوں میں بہت چال آ گیا ہے یہ موف کیا ہے اور اس میں چین کا کیا کردار ہے یہ بھی ہم ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تاہم ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے بھرپور گزارش ہے کہ ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی قیمتی رائے ہو اور اگر آپ نے ہمارا چینل اردو دنیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں ناظرین پاکستانی وفت جب روس گیا تو خبریں سامنے آنے لگیں کہ روس پاکستان کو سستا تیل فراہم نہیں کرے گا جس کی بڑی وجہ روس کی ناراضگی بتائی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ شہباز شریف حکومت نے آتے ہی روس سے باتچیت روک دی ہے اور امریکہ کے گن گائے جا رہے ہیں جس پر روس بھی غلط سہمی میں مبتلا ہوا روس کا خیال تھا کہ عمران خان کی حکومت کا ہی انتظار کیا جائے جب وہ آئیں گے تو انہی کے ساتھ باتچیت شروع کی جائے گی ناظرین یہاں چونکے چین روس اور پاکستان کا میوچل فرینڈ ہے جس پر یہ ممکن ہے کہ چین نے پاکستان کی مدد کی ہے اور اپنا مفاد دیکھتے ہوئے روس کو امادہ کیا جس کے بعد قوم کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان مارچ تک روس سے تیل لینا شروع کر دے گا اور یہ پاکستان کو اسی ڈسکاؤنٹ ریٹ پر ملے گا جس میں روس چین کو فراہم کر رہا ہے پاکستان اپنی ضرورت کفیل حال 35% تیل روس سے حاصل کرے گا جبکہ پاکستان روس کو پیمنٹ نہ ڈالر میں کرے گا نہ پاکستانی روپے میں کرے گا بلکہ چینی کرنسی یو آن میں کرے گا ناظرین اس وقت پوری دنیا کے سٹیٹ بینکس میں ڈالر بھرے ہوئے ہیں پوری دنیا ڈالر میں ہی تیل لیتی ہے اور ڈالر میں ہی اپنا تمام سمان خریدتی ہے یعنی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی کرنسی ڈالر ہے جبکہ چین اور روس کی یہ کوشش ہے کہ امریکی ڈالر کی اجارہ داری کو ختم کیا جائے تاہم ناظرین یہاں خبر یہ ہے کہ روسی وفد پاکستان آ کر بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ حصہ چین نے بھی روس کو کہا ہے کہ اگر ڈالر سے آہستہ آہستہ جان چھڑوانی ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ممالک کو اپنی طرف کرنا ہوگا اسی لیے روس پاکستان کو تیل دینے کے لیے راضی ہوا ہے جس کے پاکستان پیمنٹ چینی کرنسی یو آن میں کرے گا اور اس کا مقصد یہی ہے کہ چین نے آنے والے وقت میں اپنی کرنسی یو آن کو ڈالر کے مقابلے میں لانا ہے ناظرین پاکستان کے اس ایک موف سے بھارت شدید پریشان ہو کر رہ گیا ہے اور اس نے اس خطے کا چودری بننے کا جو پلان بنایا تھا وہ دم توڑنے لگا ہے ناظرین سعودی عرب کا حال ہی میں بیان آیا ہے کہ وہ ڈالر کے علاوہ بھی دوسری کرنسیز میں تیل بیچنے کو تیار ہے جس میں چینی کرنسی یو آن سعودی ریال اور یورپ کا یورو شامل ہے اگر کسی ملک نے ان کرنسیز میں تیل لینا ہے تو وہ لے سکتے ہیں سعودی عرب کے اس اقدام کے پیچھے چین کا پریشر تھا کہ ڈالر میں ٹریڈ آپ محدود کرو اور چین کو تیل یو آن میں دو اب اگر چین سعودی عرب سے تیل یو آن میں لے اور پاکستان روس سے بھی تیل یو آن میں لے اور پھر اگر پاکستان سعودی عرب سے بھی تیل لیتا ہے تو وہ بھی یو آن میں لے تو اس سے امریکہ کو بہت بڑا جھٹکہ لگے گا اس لئے چین ایک دم سے یہ نہیں کرنا چاہتا اور آہستہ آہستہ ڈالر کے مقابلے میں اپنی کرنسی کو مضبوط کرنا چاہتا ہے یعنی ایک طرف امریکہ ریلیکس بھی رہے اور دوسری طرف چین اپنی کرنسی کو ڈالر کے مقابلے میں کھڑا کر دے اور امریکہ کو حیران کر دے ناظرین اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے جزاک اللہ